اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست میں شان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں شان نیٹ ورک دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا ہے کہ بی فور یو ہے کیا ریال ہے یا فیک ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بی فور یو کو استعمال کر کے کتنے لوگ پیسے کمارے ہیں دوستو اس کے ساتھ میں نے آپ کو اس کا تعلق بھی کروا دیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے بی فور یو کا اکاؤنٹ لاغ ان کرتے ہیں تو چاہتے ہیں دوستو موبائل پون کی طرف جی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس جو لنک ہے وہ میں نے کوپی کر لیا ہے اب میں آتا ہوں یہاں پہ اور گوگل اوپن کرتا ہوں دوستو گوگل جب اوپن ہوگا تو یہاں پہ سرچ کے اوپر آپ کو اپشن ادھر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرتا ہوں جو میں نے وہ لنک کوپی کیا ہے دسکرپشن میں سے میرے پاس بھی ہے تو میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں دوستو جیسے میں پیسٹ کروں گا تو یہاں پہ سرچ کا اوپشن نیچے کونے کے اوپر دیا گیا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں دوستو جیسے ہی کلک کروں گا تو یہاں پہ بی فور یو گلوبل ڈوٹ کام کی ویب سائٹ اوپن ہوگی ہوگی آپ کے پاس بھی اوپن ہوگی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تعریف کروا دوں اس ویب سائٹ کا تاکہ ہم اچھے سے اپنا اکاؤنٹ بنا سکیں دوستو سب سے پہلے اوپر دیا گیا ہے انٹر یور فل نیم یہاں پہ آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ ہے انٹر یور ای میل یہاں پہ آپ نے ای میل اپنا لکھنا ہے جو آپ نے جی میل بنایا ہے تو دوستو اگر آپ نے نہیں بنایا یا آپ کو بنانا نہیں آتا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے وہاں سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جی میل کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اپنا ای میل کا اکاؤنٹ بنا لیں دوستو اس کے بعد نیچے ہوتا ہے پاسورڈ یعنی کہ پاسورڈ آپ نے بہت ہی سٹرونگ دینا ہوتا ہے دوستو یہ سب سے خاص بات ہے امپورٹڈ بات ہے کہ پاسورڈ کبھی بھی ویک نہ ہو تو وہ کیسے ہائی پاسورڈ ہوتا ہے یعنی کہ سٹرونگ پاسورڈ ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی دیکھ بتاتا ہوں اس کے بعد ری انٹر پاسورڈ ہے اس کے بعد نیچے دوستو موبائل نمبر دینا ہے اور اس کو آئی ایم نوٹ آرابوٹ اس کو چیک کرنا ہے تو ہمارا کاؤنٹ بن جائے گا دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ میں اپنا فل نیم لکھتا ہوں محمد مہشان خان آپ لوگ اپنا نیم لکھ کے دیکھئے نام میں کوئی مسٹیک نہ ہو دوستو دوسرے نمبر پہ ہے انٹر یور ای میل تو میں یہاں پہ اپنا ای میل لکھتا ہوں آپ لوگ اپنا لکھئے گا دوستو میں نے اپنا ای میل اڈریس لکھ دیا اس کے بعد پاسورڈ پاسورڈ میں سٹرونگ پاسورڈ تپ لگتا ہے جب کچھ لفظ آپ بڑے یوز کرتے ہیں اس کے بعد کاؤنٹنگ یوز کرتے ہیں کچھ چھوٹی اے بی سی یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارا پاسورڈ سٹرونگ ہو جاتا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں پاسورڈ اپنا ایم بڑا اس کے بعد ای چھوٹا ایچ ایس ایچ اے میں بڑا ڈالتا ہوں اس کے بعد اینڈ ڈالتا ہوں اس کے بعد ایچ اے بڑا اور اینڈ چھوٹا ڈالتا ہوں دوستو اس کے بعد میں اوپر سے یوز کرتا ہوں تھری ٹو ون اور اس کے بعد یہاں پہ ایلفہ بیٹھ دیئے گئے ہیں یہاں سے میں کوئی بھی لگا سکتا ہوں جیسے کہ ایڈ تی ریٹ آف لگا لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ ایک نیچے دیئے گئے ہیں ہیسٹیگ لگا لیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں یوز کر لیتا ہوں سٹار دوستو آپ میں نے پاسورڈ لگا دیا اس کو آپ اگر دیکھنا چاہے کہ میں پاسورڈ کیا لگایا تو یہاں پہ سائیڈ پہ آئی بنی ہوئی ہے یعنی کہ آنکھ بنی ہوئی ہے اس کو آپ کلک کریں گے اوپر وہ کلوس لگ گئے اور آپ کا پاسورڈ شو ہو گیا کہ آپ نے پاسورڈ کیا لگایا ہے دیکھ لیں کہ میں نے کچھ لفظ بڑے لکھے ہیں بڑی اے بی سی میں کچھ چھوٹی اے بی سی میں کچھ کاؤنٹنگ یوز کی ہے کچھ الپابیٹ وغیرہ یوز کی ہیں اب نیچے ہے یعنی کہ جو ہم نے اوپر پاسورڈ لگایا ہے وہ ہی پاسورڈ ہم نے سیم نیچے لگانا ہے دوستو میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں سے لانگ پریس کر کے کر لیتا ہوں کوپی اور یہاں پہ کر لیتا ہوں اس کو پیسٹ اگر آپ کو پیسٹ کرنا نہیں آرہا یا نہیں ہو رہا تو آپ اس کو سیم نیچے لکھ دیں اس کو بھی میں آپ کو یہاں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ دونوں پاسورڈ بلکل سیم ہو چکے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں پاسورڈ بلکل سیم ہے اگر یہ سیم ہوں گے ایک جیسے ہوں گے تب آپ کا اکاؤنٹ صحیح بنے گا اگر ایک جیسے نہیں ہوں گے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنائے گا جی دوستو یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا اور میرا کنٹری ہے پاکستان زندہ باد دوستو پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں میں تعلق رکھتا ہوں تو یہاں پہ میں کلک کر دوں گا اور دوستو اس کے نیچے آپ کو موبائل نمبر لکھنا ہوگا پلس نائن ٹو یعنی کہ پلس نو دو جب لکھا جائے اس کے بعد آپ نے زیرو نہیں ڈالنی اور اب باقی اپنا نمبر لکھنا ہے میں لکھتا ہوں اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے دوستو میں نے اپنا موبائل نمبر بھی لکھ دیا نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ریبوٹ نہیں ہوں یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ریبوٹ یہ اکاؤنٹ بنا رہا ہو یہ ہیومن کے لئے انسانوں کے لئے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ وہ ٹک نشان لگا دی ہے اور ساتھ گرین لکھا ہوا وائلڈ یعنی کہ آپ یہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں نیچے میں پھر اس کو ٹک کرتا ہوں اس کو بھی دوستو پورا دیکھ لیں کہیں بھی ہم نے مسٹیک نہیں کی اچھے طریقے سے ہم نے نام ایمیل اڈریس پاسورڈ اور اس کے بعد موبائل نمبر لکھ ہے اب میں کریئٹ اکاؤنٹ لکھا ہوا یہاں پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کو پریس کروں گا تو اب وہ میرا اکاؤنٹ بنا دے گا اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو وہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے یہ مسٹیک کی ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر وہ پٹی چل رہی گیا اب نیکسٹ اوپشن اوپن ہو جائے گا دوستو دیکھیں میرا اکاؤنٹ بلکل بن چکا ہے وہ پوچھ رہے سیو پاسورڈ کیا اپنا پاسورڈ آپ اس موبائل میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی نیور پہ کلک کرتا ہوں کہ میں نہیں کرنا چاہتا دوستو اس کے بعد سب سے خاص بات جو کہ آپ نے بلکل مسٹ نہیں کرنی اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو ہم نے اپنا ایمیل اڈریس دیا تھا اس میں جا کے ایک لنک آیا ہوگا ہم نے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا ہے تو دوستو یہاں سے میں اس کو کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو اوپن کر کے یہ میرا ایمیل اڈریس ہے جہاں میں نے اپنا ایمیل اڈریس اوپن کیا ہوا ہے دوستو اوپر میرے پاس آ گیا ہے بی فور یو گلوبل ویریفائی ایمیل اڈریس کہ آپ اپنا ایمیل اڈریس ویریفائی کریں میں اس کو اوپن کرتا ہوں دوستو نیچے لکھا ہوا ہے ویریفائی ایمیل اڈریس میں نے اس کو پریس کر دیا تو دوستو وہ کہہ رہا ہے آپ اس کو کرو میں اوپن کریں گے کس میں میں نے کرو میں اوپن کرنا ہے جہاں میں نے پہلے اپنا اوپن کیا تھا بی فور یو تو دوستو جیسے میں اوپن کروں گا تو دوستو میرا جونسا ایمیل اڈریس ہے وہ کمپلیٹلی ہو گیا ہے ویریفائیڈ دوستو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ بالکل ویریفائیڈ ہو چکا ہے یہاں پہ میری آئی ڈی نیم آ رہا ہے اس کے بعد نیچے انویسمنٹ پلان آ رہا ہے ڈیپوزیٹ پروفیٹ کیونکہ ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا ڈیپوزیٹ بھی کچھ نہیں کیے پروفیٹ بھی میرے پر کچھ نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی انویسمنٹ نہیں کی ریفرل بونس بھی کچھ نہیں ہے یعنی کہ میں نے کتنے نکلوائے ہیں کچھ بھی نہیں آ رہا تو دوستو جیسے جیسے میں بھی کام کروں گا آپ بھی کام کریں گے تو یہ ہم سب پیسے کمائیں گے دوستو اگر ویڈیو میں اکاؤنٹ بناتے ہوئے دوستو اگر اکاؤنٹ بناتے ہوئے آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے متعلق کوئی question ہے تو نیچے comment bar میں commit کریں تاکہ میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگا دوستو لازمی لائک کرنے آپ کے لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہم محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں جب آپ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے تو ہم آنے والے نیکسٹ ویڈیو اور بھی اچھی بنانے کی کوشش کریں گے جی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر ویڈیو کو متعلق کوئی بھی question ہے یا account بناتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی پریشانی کے سامنا کرنا پڑا ہے تو نیچے مجھے comment بال میں comment لازمی کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ